موسیقی دوسری اہم خبر جو آج کے دن کے اعتبار سے بڑی ہے کہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہیں آئین میں درج ہے کہ نوے دن کے اندر ہونے ہیں اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے لیکن آج ہی کے دن مشترکہ مفادات کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو نئی مردم شماری ہے اس کے تحت انتخابات منعقت کرے گی یعنی کہ عام انتخابات آج ڈلے ہونے کا اعلان بھی ہو گیا ہے تو بہت بہت شکریہ مصفا بہت شکریہ آپ کا مصفا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جیو میں جب سے شروع جیو کے ساتھ شروع کیا ہے اب یہ ٹاک شوک جیو کی ملکیت ہے تو پہلے جو گیسٹ ہے جس کو ہم نے باہر سے خصوصی طور پر دعوت دیا ہے تو وہ آپ ہیں اور ہمیں بڑی اس بات کی خوشی مجھے ذات کی طور پر ہے یہ خوش قسمتی کی بات ہے یا آج میں اپنی خیر منا ہوں نہیں نہیں یہ ملکل بہت بات ہے مجھے بڑی خوشی ہے اور آپ کو پتا بھی ہے کہ lots of regard for you آپ principal stand لیتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا احترام بھی ہے اور کبھی ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کبھی ہوتے ہیں وہ بھی ضروری ہے تو مصطفیٰ آج دو بڑی باتیں ہوئیں میں تھوڑا سا آج کا ذرہ راؤنڈ اپ میں کر دوں کہ آج کیا ہوا صبح ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں جو لوکل ایڈیشنل سیشن جج ہے ان کی عدالت میں آج ہائی کورٹ کے حکم پر عمران خان صاحب اور ان کے وکیل کو کہا گیا تھا کہ وہ آئیں اور اپنے دلائل دیں خواجہ حارث صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ نہیں آئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ دیا اور ماضی میں بھی وہ متدد بار یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ آئیں عدالت میں وہ نہیں آتے رہے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو تین سال کی قید ایک لاکھ روپے جرمانہ ڈس کوالیفیکیشن یعنی کہ نا اہلی اور اس کے بعد فوری طور پر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور اب اڈیالا کی جو ہائی سیکیورٹی بیرک ہے جو کہ خصوصی طور پر دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی ہے جہاں پر صرف ایک بیرک میں ایک شخص ہوتا ہے وہاں پر عمران خان صاحب کو رکھا جا رہا ہے دوسری بڑی خبری یہ ہوئی اگر میمبرز ہیں انہوں نے بھی متفقہ طور پر کسی نے ان کے اختلاف نہیں کیا یہ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ایک تو نئی مردم شماری ہوگی اور نئی حلقہ بندیاں ہوگی یعنی کہ نئی حلقہ بندیاں اور مردم شماری کے اس پورے عمل میں اب الیکشنز ایک سو بیس دن تک یا شاید اس سے بھی زیادہ ملتوی ہو جائیں گے تو یہ آج کا راؤنڈ آپ ہے سب سے پہلے عمران خان آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہوا یا اس سے آگے پیچھے کچھ چیز دیکھیں کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس کی اوپر تو گفتگو پاکستان کے اندر میرے خیال میں عزاز بھائی کرنا بے معنی ہے اگر آپ کے خلاف کیس نہیں بھی بنتا تو بنا دیا جائے گا اور اگر بنتا ہے تو اس کو پسے پوشٹ ڈال دیا جائے گا یہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹیبیشمنٹ کی گوڈ بوکس میں ہیں یا آپ ان کی گوڈ بوکس میں نہیں ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں ویسے عمران خان کے خلاف کیس نہیں بنتا تھا دیکھئے کیس جو ہے میں کس طرح یہ کہہ سکتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیس نہیں بنتا تھا آخر ان کو جو سزا دی گئی وہ سزا ان کو اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دی گئی تو اور اس فیصلے کا جو پس منظر ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے رہا ہمبار کرنی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب منظور نظر تھے اور نواز شریف صاحب نہیں تھے آج عمران خان صاحب منظور نظر نہیں ہے تو ہمارے ہاں پاکستان کی تاریخ میں ہمارا علمیہ یہ ہے عزاز بھائی کہ ہماری جو عدلیہ ہے جو انصاف کرنے والا ادارہ ہے اس کی کریڈیبلیٹی ہے ہی نہیں اس کی اگر کریڈیبلیٹی ہوتی تو آج آپ اور میں بیٹھ کر کیس کے میریٹس اور ڈی میریٹس کی اوپر گفتگو کرتے اور میں آپ کے ساتھ اس گفتگو کے اندر انگیج ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیوں کہ ہماری عدلیہ کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے پوری ایک لمبی تاریخ ہے ان کی متنازع فیصلے دینے کی میں اس تناظر میں اور پاکستان کی سیاست کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر اصوخ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیس کے میریٹس اور ڈی میریٹس بے مائنی ہے فیصلہ اس چیز پر پاکستان میں ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آپ گوڈ بکس میں ہیں یا نہیں ہیں مصبا بھائی یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں فرنسپلی بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ انوالو ہے ہماری پولٹیکس کے اندر بلکہ پولٹیکس کیا عدالتی معاملات کی اندر ہاں عدالتی معاملات پولٹیکس اب تو خیر چار پانچ وزارتیں ٹیریکٹلی ٹاسک فوس ایک بنائی گئی ہے جس میں وہ چلا رہے ہیں فورن پولیسی آپ اٹھا لیں کونسا ایسا شبہ ہے جس میں وہ انوالڈ نہیں ہے لیکن مصبا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں بطور طالب علم آپ کی اور میری جو گفتگو ہے آپ کی گفتگو میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے یہ لیمٹیڈ ٹو پاکستان نہیں ہے میں ایجوکیٹ ہونا چاہتا ہوں کہ مجھے دوزار اٹھارہ میں بطور طالب علم نظر آیا کہ فوج اور اس کے کوفیہ ادارے واضح طور پر ملوث تھے ایک کیس کو کیون اپ کر رہے ہیں آپ نے تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب اعتصاب عدالت کے باہر کسی کی آپ نے ویڈیو بھی بنا لی تھی جو صاحب ایک آیا جا رہے تھے وہاں پر جی جی ہمارے ایک ساتھی نے اس سے سوال جوابی کی میں ارج یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے عاصف بشیر چودری تھے جو کیمرے کے ساتھ ان کے پیچھے بھی گئے ہم نے تو ویڈیو مصطفیٰ یہ بتائیے کہ دوزار اٹھارہ میں ہمیں نظر آیا سولہ سترہ میں نظر آیا کہ جس طرح پاناما کیس میں فوج اور اس وقت انٹیلیجنس کے ادارے براہ راست ملوث تھے یہ جو پرٹیکلر کیس ہے ہمائیوں دلاور جو جا جائے اس میں آپ کو ویڈیو نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو خوفیہ ایجنسی ہے ہماری فوج دیریکلی ملوث ہے پاکستان میں کون سا اشرہ ایسا گزرا ہے عزاز بھائی جس کے اندر انوالمنٹ نہیں رہی ہماری فوج کی یا انٹیلیجنسی ایجنسی نہیں دیکھیں نا دنیا کی آپ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جائے گا تو کیا دنیا والوں سے یہ باتیں ڈھگی چھپی ہیں انیس سو پچاس کی دہائی کے اندر محترمہ فاطمہ جنہ کو غدار نہیں قرار دیا گیا ان لوگوں کو ایبڈو نہیں کیا گیا جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ ڈالا ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا بینظیر بھٹو سیکیورٹی رسک رہی نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تو ہماری تو ایک پوری تاریخ ہے اور پھر نواز شریف کے ساتھ دوبارہ کیا ہوا بینظیر شہید بی بی کے ساتھ دوبارہ کیا ہوا تو ہماری تاریخ سے کون واقف نہیں ہے ہم اگر تیسری دنیا کا ملک ہیں تو کسی وجہ سے ہے نا کیونکہ یہاں پر انسٹیوشن سٹرانگ نہیں ہے جس ادارے کا کام ہے انصاف کرنا وہ انصاف نہیں کرتا اور الٹا بیٹھ کے خود ججمنٹس دیتا ہے اب آپ دیکھئے کہ نیب ہمارے ہاں اعتصاب کا ایک بڑا ادارہ موجود ہے کیا سپریم کورٹ کی آن ریکارڈ ججمنٹس موجود نہیں ہیں اس ادارے کے خلاف کہ یہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے پرویز مشرف کے دور میں ہم نے نہیں دیکھا کہ مسلمی کاف میں جو جو شامل ہوتے گئے وہ ڈرائیکلین ہوتے گئے پھر ہم نے دوبارہ دیکھا کہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوتے گئے وہ ڈرائیکلین ہوتے گئے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مقدمات ان پر قائم کیے گئے تھے وہ مقدمات سارے ختم ہو گئے تو ہمیں میری نظر میں میری نظر میں علمیہ ہمارا جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس دائرے سے باہر نکلنا ہے بحیثت قوم بحیثت معاشرہ ہم کب تک اس دائرے میں سفر کرتے رہیں گے آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہم دردیاں بڑھ جائیں گے اس کی نتیجے میں میں بطور سیاستدام دیکھ رہا ہوں تو ہماری ایک جو قوم کی ایک ٹیپیکل ایک عادت ہے کہ ہمیشہ جس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے بہت ایسا وقت میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید گزر گیا اب دوبارہ نہیں آئے گا لیکن ہم نے ہر چیز وہی دوبارہ ہوتے بھی دیکھی جرنلسٹ کے ساتھ مصباب بالکل ایسی ہے لیکن میں ایک بات میرٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں مجھے اور آپ کو کسی نے میرٹ پر بات کرنے سے تو نہیں روکا لیکن ہم تو اپنی جگہ بیٹھ دیکھا سکتے مجھے یہ بتائیں ایک بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کیا میر شکیل صاحب کو جو آپ کے اس چینل کے مالک ہے کیا ان کو میرٹ پر اندر کیا گیا تھا دیکھیں ان کے کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ ہم بیٹھ کے ڈسکاس کریں فائدہ ہے ہمیں پتہ ہے عمران خان صاحب نے اندر کرایا پولٹیکل وکٹمائزیشن کی اور دیکھیں اس میں میرا یہ کہنے کا یہ قطن مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیے وہ امریکہ کے اندر کھڑے ہوکے انہوں نے کہا کہ جی کہ میں آپوزیشن کو جیلوں کے اندر سے ایسی اتروا لوں گا رانا سنا اللہ تمہیں دیکھ لوں گا اس کی اوپر ہیروین پاڑ گی جو میڈیا کے ساتھ ہوا جو آپ کے چینل کے اونر کے ساتھ ہوا جو دیگر میڈیا میں جو لوگ تھے مطی اللہ جان کے ساتھ جو ہوا اپسار عالم کے ساتھ جو ہوا جو دنیا میں پریس فریڈم کو جو مانیٹر کرتی ہیں انہوں نے ان کو ایک پریڈیٹر کا تو ان کا اپنا ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ سیاستدان کب سیکھیں گے کب تک ہم ہزاروں گھنٹے لاکھوں گھنٹے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہی گفتگو کرتے رہیں گے اصل جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر اس کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا نہیں چلانا اور اس ملک کو چلانے کا جو اختیار ہے وہ کس کے پاس مصطفیٰ میں آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے مجھے اور ظاہر ہے ہم یہ بات اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے لیکن آپ کی جو بات ہے نا اس میں یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان اسی طرح کے انوسنٹ ہے جس طرح کے باقی سارے تھے دیکھیں نا عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے نہیں کرنی ان کی غلطی ہے اور عمران خان کو اس چیز پر کرنا چاہیے کہ عمران خان وہ سبق نہیں سیکھ رہے عمران خان بھی آج وہی ہم دائروں میں جب میں سفر کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تو کوئی لیڈر اس دائرے سے باہر کی گفتگو کر ہی نہیں رہا نا عمران خان صاحب روز رات کو یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ جناب میرے سے بات کریں تو اگر نہیں لیکن میں مصطفیٰ یہ بات کر رہا ہوں جو بات آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ایڈیلی بلکل ٹھیک ہے کہ سارے وزراء عظم کے ساتھ ہوا عمران خان کے پاس تو بہت بڑی اپرچنیٹی تھی مہداتی طور پہ سمجھے جو لوگ لوز کی لیکن اس اپرچنیٹی کے لوس ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے تاریخ کا ایک سبق سیکھا دونوں نے شہید بی بی نے اور نواز شریف نے اور چارٹر اف ڈیموکریسی کیا نواز شریف نے تاریخ کا ایک سبق سیکھا صاحب وہ سیکھ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب نے کیا سبق سیکھا کہ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ میں نے آرمی سے بات کرنی نہیں سبق سیکھا اور وہ اب ظاہری بات ہے اب جس تلخ تجربے سے وہ گزر رہے ہیں اس تجربے کے بعد اگر انہوں نے اب بھی نہ سیکھا تو یہ دائروں میں ایک نیا دائرہ ہے ابھی تک تو سیکھا نہیں نو نہیں سیکھا تو پھر عمران خان انوسنٹ تو نہیں ہوئے نا اگر آپ سیاسی طور پر سمجھ بوجھنا ہوئی نا میں تو مقدمے کی جو میرٹس ڈی میرٹس ہیں اس کی اوپر تو میں بات کرنے کو لاحاصل سمجھتا ہوں دیکھنا اب اگر مقدمے کو ہم اٹھا کر دیکھ لیں مقدمہ ان کی اوپر ان شاٹ کیا ہے مقدمہ ان کی اوپر ان شاٹ یہ ہے کہ انہیں توشہ خانہ سے انہوں نے کچھ تحف جو انہیں ملے تھے بطور وزیر آزم پاکستان وہ انہوں نے بیچے اور بیچنے کے بعد جو رقم انہوں نے حاصل ہوئی انہوں نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں تو ظاہر کی لیکن اپنے جو گوشواریں الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اس پہ ظاہر نہیں کیا سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ بہت سے کیسز ہیں ایسے جن میں اگر کسی سے کوئی آنسٹ امیشن ہو گیا ہے اگر بدنیتی ہوتی تو آرگیو تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ٹیکس کے گوشواروں میں کیوں ظاہر کرتے اب اسی طرح نواز شریف صاحب کا لیکن اگر ایسی بات ہے اب جب کوئی اور چیز نہیں ملی تو انہیں اس چیز پہ پگڑا گیا کہ جی کہ گوشوارے کے اندر آپ نے یہ نہیں ظاہر کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لی تھی جو آپ کو ملنی تھی وہ ملی نہیں تھی لیکن آپ نے ظاہر نہیں کی تو چلو اندر آؤ لیکن مجھے یہ بتائیں کیا کسی نے عمران خان کو کہا تھا کہ وہ عدالت میں آ کے اپنا کیس نہ لڑے دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کو اپنا جو کیس ہے وہ بھرپور پلیڈ کرنا چاہیے تھا لیکن وہاں پر اب جج صاحب نے جو ان کا دفاع کا حق ہے وہ بھی آپ کے علمے ہوگا کہ وہ ختم کر دیا لیکن وہ کیوں ختم کیا وہ اس لیے ختم کیا کہ آپ بار بار ٹیکس کے لوگوں کو وہاں پر پیش کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ملٹری سیکٹی کا نام لیا لیکن اس کو گواہ کے طور پر نامزد نہیں کیا پھر آپ نے چار بندوں کا نام لیا تین ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں اور ایک صاحب جو ہیں وہ آپ کی پارٹی کے ترجمان ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیس اتنی بری طرح لڑنا کیا کسی نے ان کو کہا تھا میں پھر وہی کہہ رہا ہوں عزاز بھائی کہ فورنڈ اگینسٹ ہر چیز کے آرگومنٹس موجود ہوتے ہیں اور ماملے نے اپنا الٹیمیٹ جو کلگلوجن ہے وہ پہنچنا ہے جب تک اپیلیں فائنل نہیں ہونی کل تک میاں نواز شریف صاحب مجرم تھے جب اعتصاب عدالتوں سے سزا ہوئیں اپیل کے اندر بری ہو گئے تو مجرم نہ ٹھہرے نا تو آج ہم کس بنیاد میں عمران خان کو مجرم کہہ رہے ہیں جبکہ ان کے پاس ابھی ان کی اپیلز جو ہیں ان کو فائنیلٹی کا ابھی پلیٹ فارم باقی ہے نمبر ایک ابھی ایس پر ٹوڈے تو وہ کانوکٹ ہے نمبر دو عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ ڈس آنسٹ ہیں عدالت کے فیصلے کے مطابق تین دن بعد اس ملک میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے وہ آنسٹ ہو جائیں گے تو یہ اس نظام کو تبدیل کرنے کی اوپر بات کریں فارن اگیسٹ آپ آج تک بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں آپ کو لوگ مل جائیں گے کہ نواز شریف کے کیس کے اندر یہ غلط تھا یہ صحیح تھا زرداری کے کیس کے اندر یہ غلط تھا یہ صحیح تھا شہید بی بی کے کیسوں کے اندر یہ صحیح تھا یہ غلط تھا تو یہ تو فضول بحث ہے نہیں نہیں مصطفیٰ بھائی یہ فضول بحث اس لیے نہیں ہے کہ جن بندوں نے یہ ٹھیک کرنا ہے میں عمران خان صاحب سب سے بڑے سٹیک ہورڈ رہے ہیں وہ خود بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ اچھا اب اس طرف آئینا اب وہ جن لوگوں کا کام ہے ٹھیک کرنا وہ سارے کے سارے لوگ بشمول عمران خان صاحب وہ اس وقت پاور پولٹکس میں لگے رہے ہیں توی شاکر عوام کے ایشیوز کی اوپر کوئی پولٹکس نہیں ہو رہا مجھے آپ عزاز بھائی یہ بتائیں کہ پچھلے تین سالوں میں کوئی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو ساری جماعتیں ساری جماعتیں پی ٹی آئی ساری جماعتیں پیپلز پارٹی جے یو آئی اے این پی باپ منگل صاحب اچھکزئی صاحب پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں وہ پچھلے تین سالوں میں حکومت میں رہی ہو ایسے ہی لوگوں کے مسائل حال ہوئے تو پھر مسئلے کا یہ یہ جمعاتیں نہیں مصطفہ بھائی آپ کی بات تو یہ ہے نا آپ کی بات سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یہ بات کافی ادھا درست بھی ہے کہ ہمارے شاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ناکام نہیں بری طرح اور اپنی ناکامی کے ساتھ وہ اس وقت آئین کی بھی تباہیاں نکالنے میں لگی ہوئی ہیں ان پرنسپلز ہیومن رائٹس انسانی حقوق جو فنڈمنٹل ہیں جو روح ہیں ہمارے یہ جو قوانین پاس کیا اب انٹیلیجنس ایجنسیز کو جو طاقتیں دینے کیا جو انہوں نے اسیمبلی سے قانون پاس کر دیا آپ مجھے بتائیں عزاز بھائی کہ یہ ان جماعتوں کو جو جمہوریت کی باتیں کرتی ہیں بھاشن دیتی ہیں صبح روز ان کو زیب دیتا تھا بلکل نہیں دیتا تھا اور کسی ایک بندے نے نہ نہیں کی کسی ایک بندے نے اور یہ تو سینٹ کے اندر جا کے تھوڑا وہاں پر شور مچ گیا اچھا پھر اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے آخری دنوں میں یہ جو قوانین پاس کرا رہے ہیں یونیورسٹی ہیں بنانے کے آپ کے اور میرے علم میں بھی ہے کہ یہ یونیورسٹی ہیں یونیورسٹیوں کے جو قوانین بن رہے ہیں یہ جو اختیار ہے یہ جو لائسنس جو ملے گا جو یونیورسٹی اسٹیبلش ہوگی یہ بک جائے گی اور مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ کتنے پیسوں میں بکیں گی اچھا یہ بک جائیں گی یہ بتایا نہیں یہ کیسے بک جائیں گی یہ پچیس سے تیس کورڈوپے میں بکیں گی یہ لائسنس یونیورسٹی کا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو رانہ تنویر ہے رانہ تنویر جو وزیر تعلیم ہے اس کا مذہب وہ بھی ملابس ہے رانہ تنویر صاحب چند دن پہلے انہوں نے اپنے محکمے میں یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں آپ اس پہ تحقیق کریں ڈی جی ایڈوکیشن تھے ان کو ہٹا دیا بلکل ایسی ہی ان ڈی جی ایڈوکیشن کو اس بنیاد پہ ہٹایا کہ وہ اسلامباد میں ایک سرکاری سکول کا جو پلات تھا وہ ڈی جی ایڈوکیشن کی اوپر زور دے رہے تھے کہ آپ اس کے لیے لاہور کی ایک پارٹی کے ساتھ جوائنٹ ونچر کریں انہوں نے کہا جناب یہ پروسیجر ہے سرکاری پروسیجر ہے اور اس پروسیجر کے تحت یہ کمپلائے کریں تو بات ہو سکتی ہے ورنہ مشکل ہو جائے گا انہوں نے کہا نہیں آپ کریں وہ نہیں کر لیں ان کو نوکری سے اٹھا دیا تو ہم تو دیکھیں اعزاز بھائی سیاست اس ملک میں بلکل فیل ہو چکی ہے سیاست کے ساتھ عدلیہ فیل ہو چکی ہے اس ملک میں میڈیا وہ فیل ہو چکا ہے اس ملک کا جو کاروباری طبقہ ہے وہ فیل ہو چکا ہے انی طور پر ایک ہم نے یہ قبول کر لی ہے کہ اس ملک میں اگر اقتدار حاصل کرنا ہے تو اقتدار ہم نے راولپنڈی کے ذریعے حاصل کرنا ہے نمبر ایک نمبر دو جو انصاف کرنے والے اداریں وہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہماری جو نوکری کے اندر رہنا ہے ایسی ایک خوف کی فضاء کر دی گئی ہے ججز کی ویڈیوز موجود ہیں آڈیوز موجود ہیں جو ہر چوتھے روز ہمارے سامنے آتی ہیں یا ابھی ریسنٹلی جسٹس محسین اختر کیانی کے خلاف ریفرنس فائل ہو گیا اگزامپلز بنا کے ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اچھا پھر اسی طرح میڈیا میں آپ دیکھیں کہ آپ کو سائلنس کرنے کے لیے جو جو ہربے استعمال کیے جاتے ہیں وہ اسے پورا میڈیا کبزے میں ہے جس وقت جو ٹیلیوین چینلز ہیں وہ افیشلی اپروف دکھا رہے ہیں ٹیلیوین چینلز کے اوپر آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے اسی لیے تو عزاز بھائی اب جس طرح آپ کا پروگرام ہے اور دیگر پروگرام ہے لوگ ان پروگراموں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت جو ٹی وی کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر تو سچی گفتگو ہوتی نہیں وہاں پر اگر میں لفظ عمران خان بولوں وہاں پر میں لفظ اسٹیبلشمنٹ بولوں وہاں پر میں لفظ انٹیلیجنس ایجنسی بولوں وہ تو پارلمنٹ فریکچرڈ عدلیہ وہ بھی کمپرمائز پھر پیچھے کیا رہا گیا آپ نے سیاست کرنی ہے مصبا نواز نے سیاست کرنی ہے تو کیسے کرے گا تو اسی لیے تو عزاز بھائی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی ہے آپ کا اس ملک کے اندر جو نوجوان ہیں یہ جو حدثات ہو رہے ہیں چار چار سو نوجوان آپ کا کشتیوں میں جا کر ڈوب رہے ہیں یورپ جا رہے ہیں جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کی اس ملک کے اندر امید ختم ہو گئی ہے کیا پاکستان ایک ناکام ریاست ہوگی ہے ناکام ریاست ہے بلکل آپ سمجھ دیں کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے بلکل پاکستان ایک ناکام ریاست کی دیفنیشن کیا ہوتی ہے ناکام ریاست کی دیفنیشن یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی ادارہ کام نہ کر رہا ہو وہاں پر ایک ایناکی کا سا سماؤ ہو جس ملک میں آج ہم بیٹھ کے یہ تیہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے سول تیہ کیا ہوا تھا کہ فلانے روز الیکشن ہوگا عوام جس کو فیصلہ کریں گے اس کے ہاتھ ہم حکومت دیں گے آج ہم نے وہ بھی ضائع کر دیا کوئی آپس میں جو بہمی کانٹریکٹ ہے سوشل کانٹریکٹ ہے جو معاہدہ ہے وہ ایگزسٹ نہ کرے اس کی کوئی ویلیو نہ ہو اس ملک میں صحت نہ ہو تعلیم نہ ہو ہسپتال کام نہ کر رہے ہو سکول کالج کام نہ کر رہے ہوں ہمارے ملک میں ہے تو کونسی ایسی چیز ہے جو ٹھیک کام کر رہی ہے مجھے بتا دیں اچھا یہ باتیں جو اشاری ہیں انڈیکس ہیں وہ تو یہی ہیں جو بات آپ کر رہی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں ہوب کیا ہے ہوب ابھی نہیں ہے اور ہوب جن کے ذمہ تھی جنریٹ کرنا جن کے ذمہ ہوب جنریٹ کرنا تھی جو سالارے کافلہ تھے جو کافلوں کی رہنمائی کرتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ اپنی پاور پالٹیکس اور اقتدار کے لالچ میں مگن ہے اس کے علاوہ ان کی کوئی اور سوچ ہی نہیں ہے اگر مصطفیٰ ہماری سیاسی جماعتوں کے عقابرین بھی پاور پالٹیکس میں ملوث ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہمارے پاکستان کے ادھر انسٹیٹوشنز بھی پراپر کام نہیں کر رہے تو پھر بات ختم ہو گئی بات تو ختم ہو چکی ہے لیکن آپ آپ الیکشن کیسے رہے ہیں اچھا اب میری بتائیں میں آپ کو بتاؤ میری ایک صاحب ہیں ان سے کبھی کبار گفتگو ہوتی ہے بڑے سمجھدار آدمی میں بڑا ذاتی طور پر انہیں پسند کرتا ہوں تو ایک میں نے ان کے سامنے یہی مقدمہ اپنا رکھا میں نے کہا جناب مجھے بتائیے امید تو اس ملک میں ختم ہے تو کیا اب آگے کا کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا عمارت گرنے والی ہے اس کو ابھی یہ گرے گی اور اس کے گرنے کے بعد ایک نئی امارت کھڑی کرنے کی بات ہوگی ابھی یہ جو یہ جو سامنے تمہاری امارت کھڑی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گرنے والی ہے اور دیکھیں آپ سیاسی پارٹیاں اس وقت گر چکی ہیں کسی ایک کا مقدمہ ہی کوئی نہیں رہا کہ ہم لوگوں کے پاس جا کے کیا بات سیاسی پارٹی کا سب جمہوریت جو انہوں نے قوانین پاس کیے جو جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں آئین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے سامنے جمہوریت کی پہلی سیڈی لوکل گورنٹ وہ کرواتے نہیں کرواتے ہی نہیں اور پھر کروا دے سپریم کورٹ کے کہنے پر ان کو پاور نہیں دیتے ان کو پاور نہیں دیتے یعنی کہ لوگوں کو یہ اختیار نہیں دینا چاہتے یہ لوکل گورنٹ کے ذریعے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پہ حال ہو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایم ای ای ایم پی ای کے پاس آئے لوگ تب ان کے مسائل حال ہو ہمارے دروازوں پر آئے ہمارے غلام رہے ہیں نئی سیاسی قیادت نہیں نہ پیدا ہو پھر مجھے آپ یہ بتائیں کوئی ریفارم آپ نے دیکھی بلکل کوئی ریفارم نہیں ہمیں اشرافیہ کی آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ دیں جی ٹھیک بات کیا آج آپ کو ایک عام آدمی کے طور پر اس ملک میں انصاف ملتا ہوا نظر آتا ہے کتنا عرصہ چاہیے انصاف کے لیے کم از کم بیس سال تو ایک دیوانی سبل کیس میں اگر آپ گھر کے اندر کوئی گھوز کے بیٹھ جائے کرائیدار ہی بیٹھ جائے کتنا ٹائم لگے گی بیس سال کم از کم لگیں گے جنریشنز جنریشنز آیا ہو جاتی ہیں اور فوجداری مقدموں میں کریمل کیسز میں آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی کرپٹ ہے آپ کا پولیس کا نظام سارا کرپٹ ہے آپ کی ایوڈنس کلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی نظروں کے سامنے اگر آپ کے کوئی واقعہ ہو تو ملزم شک کی بنیاد پر نکل جاتا ہے تو کون سی ریفارم ہوئی اچھا مصفہ اب 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 میشیت اٹھا کر دیکھ لیں ایک 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 ٹاپک جو 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 میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ضرور آئے دیں حکومت نے الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کا دی حکومت نے نہیں چاروں چیف منسٹرز نے آپ کے پرائیم منسٹر نے سب نے ملتوی کرنے کا اعلان کر دی یہ کیا بنے گا اس امید پھر آپ کہتے ہیں کہ امید کی باتیں کریں ایک حکم آیا ہے کہیں سے کہ جی امید جگہی جائیں یہ باتیں نہ کی جائیں اس طرح کی جس سے لوگوں میں نا امیدی پیدا ہو ان باتوں سے نا امیدی پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا آپ نے ابھی تازہ آپ ذرا آپ اکل کی بنیاد پر ذرا اس چیز کا جائزہ لیں کہ آپ نے بڑے جوش و خروش سے پانچھے وزارتوں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس بنائی آرمی چیف کو اس ٹاسک فورس کا ہیڈ بنایا کہ جی یہ دنیا کو قائل کریں گے کہ ہمارے ملک میں مائننگ میں انویسٹمنٹ کریں زراعت میں انویسٹمنٹ کریں بڑی اپرچونٹیز ہیں یہاں پر اور بلا شبہ ہمارے ہاں اپرچونٹیز ہیں کیا کوئی ایسے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا کہ جہاں پر پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن کب ہونے ہے حکومت کب جانی ہے حکومت کب آنی ہے پولیٹیکل کیاوس کے اندر کوئی انویسٹ کرے گا اور ان جماعتوں کا حال دیکھئے کہ مہنگائی سے تڑپتی ہوئی عوام کا یہ کیونکہ مقابلہ نہیں کرنے کی حمت رکھتے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ الیکشنز کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے وہ جو جماعتیں جو ہمیں صبح شام پیپلز پارٹی نون لیگ اور دیگر جماعتیں جو صبح شام ہمیں بھاشن دیتی ہیں جمہوریت کا کس مو سے لوگوں کے سامنے جائیں گے کس مو سے ہمیں بھاشن دیں گے دوبارہ آئیں ہمارا ایک بنیادی اصول تیہ کرتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر حکومت کسی کو ملنی ہے تو وہ اس ملک کے عوام کا اختیار ہے خدا کے بعد کہ وہ اس کو چنے انتخابات ہوں گے ہر پانچ سال بعد نوے روز کے اندر کرانا لازم ہوگا لیکن یہ اس سے بھاگ نکلے تو اس ملک کے اندر کوئی انویسمنٹ کرے گا نہیں نہیں کرے گا مصفا مجیب بتائے آپ پولیٹیشن بھی ہیں آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے اور آپ ازاد الیکشن لڑ رہے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کہ الیکشن کہاں کہاں سے لڑ رہے ہیں ازاز بھائی میں دو ہلکوں سے الیکشن لڑنے کا سوچ رہا ہوں انشاءاللہ ایک اگر الیکشن ہوتے ہیں اگر ہو گئے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ یہ ایک دفعہ یہ الیکشن اگر ڈیلے ہو گئے تو اس کے بعد میں اور آپ یہ وسوق سے بات نہیں کر سکیں گے کہ چھے مہینے بعد بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہو گئے نا وہ تو آج ہو گئے الیکشن ڈیلے ہو گئے لیکن جب بھی الیکشن ہوئے آپ کدھر سے الیکشن تو جب بھی الیکشن ہوئے تو میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اسلامباد سے جہاں سے میں پہلے بھی الیکشن لڑ چکا ہوں وہ اینے فورٹی نائن تھا اب تبدیل ہو کے اب فورٹی ایٹھ ہوا ہے لیکن اب پھر دوبارہ ڈیلیمٹیشن ہوگی اب بتا نہیں اس کا کیا نمبر آتا ہے لیکن دہی ہلکہ ہے اسلامباد کا اس سے الیکشن لڑوں گا اور اس سے ملحقہ جو پنڈی کا ایک حلقہ ہے جہاں سے چودری نصار صاحب الیکٹ ہوتے آئے ہیں وہاں سے ان کے مقابلے میں الیکشن ہوں چودری نصار کے مقابلے میں الیکشن ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ ازاد الیکشن لڑیں گے تو یہ ون مین آرمی ہوگی کوئی آپ مجھے تجویز دیں آپ مجھے بتائیں کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت اس قابل ہے کہ اس کو جوائن کیا جائے نہیں کوئی نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں نہیں نہیں میں مجھے یہ بتائیں اگر نہیں ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تن تنہا باقی سب کا مقابلہ کر لیں تو نہیں کریں گے تو اپنی کوشش میں پوری کروں گا پھر فنا ہو جائیں گے بس ٹھیک ہے تو فنا ہونے میں کوئی حرش تو نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ہندوستان میں گیجری وال نے عام آدمی پارٹی بنائی آپ کو اس طرح کی نیام وینچر کر لیں آپ کیوں ڈرتے ہیں کیوں گھبرا رہے ہیں نئی پارٹی بنانے میں گھبراہٹ والا لفظ تو مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بات آپ کی ٹھیک ہے گھبراہٹ تو ہے میں سمجھتا ہوں میرا وہ قد کاٹ نہیں ہے اگر میرا وہ قد کاٹ ہوتا تو یقین کیجئے عزاز بھائی اس وقت اس ملک کے اندر ایک لیفٹ بائیں بازو کی پروگریسیو لبرل پولیٹکس کرنے والی جو جماعت کی جو سپیس ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی لیکن مصطفیٰ آپ کا یہ قد کاٹ ہے کہ آپ تن تنہا باقی تمام جماعتوں سے لڑ سکتے ہیں تو آپ کا یہ قد کاٹ کیوں نہیں ہے کہ آپ الگ سے ایک سیاسی جماعت بنائیں جس میں یہ جو تھنکنگ ہے یہ پروگریسیو تھنکنگ ہے اس کو لے کیا ہے میں یہی اسی چیز پہ تو آپ سے استعداد کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرا قد کاٹ نہیں ہے چلے تو اگر قد کاٹ میرا ہوتا تو یقین کیجئے میں اس وقت یہ قدم ضرور اٹھا لیتا اس لیے اٹھا لیتا کہ یہ وقت کی آواز ہے کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے جس کی صدارت یا وہ جماعت ورثے میں کسی کو آگے نہ ملے نمبر ایک نمبر دو لوگوں کے ایشیوز کی اوپر سیاست کریں اور بائم بازو کی ایک پروگریسیو سیاست کریں اس ملک کو ایک لبرل ملک منائے ایک پروگریسیو اسلامی ملک منائے جس طرح باقی پروگریسیو اسلامی ملک ہیں اچھا جہاں پر جمہورتیں نہیں ہیں ہم نے تو سیاسی آزادیاں اور شخصی آزادیاں کی جو تفریق ہے سیاسی آزادیاں تو ہم نے یہاں پر دینی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ ہم نے شخصی آزادیاں بھی نہیں دی لیں آپ ترکی دیکھیں آپ ملیشیا دیکھیں آپ قطر دیکھیں دبائی دیکھیں اب تو حتیٰ کہ محمد بن سلمان سعودی عرب اس جیسی ایک ریگریسیو رجد پسند جو سوسائیٹی تھی اس کو تببیل کرنے کے لیے وہ اپنے ایک مشن پر چل پڑا ہے لیکن ہم یہاں پر آج تک اس چیز کی اوپر فسے ہوئے ہیں کہ بچی کی جو شادی ہے وہ اٹھارہ سال سے کم عمر میں وہ جائز نہیں ہے ہماری حالتیں تو آپ ذرا چیک کریں پاکستان سعودی عرب بننے کی کوئی دیکھیں نا ہم نے عزاز بھائی ان پچھلے چالیس سالوں میں اتنی ریڈیکلائزیشن ہمارے اس ملک میں ہوئی ہے ریاست نے مذہب کو جس طریقے سے اپنایا ہے پھر اس میں افغانستان کا جو ہماری رولہ رہا تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان ہے یقین کریں اس کے گلے پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے آپ اس کو زندگی نہیں گزارنے دے رہے اس کے پاس ایک یہ فنڈمنٹلی یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارنا چاہتا ہے اس کو اچھی تعلیم اچھی صحت یہ اس کا حق ہے ان لوگوں کا حق ہے ان کو نہیں ملے گی تو پھر یہ خطرناک راستہ اختیار کریں گے عزاز بھائی آخری آپ کو میں نکتہ بتاؤں کہ بی بی سی نے ابھی چند دن پہلے خبر کی ہے لیگل امیگریشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ہو چکی ہے ڈاکٹرز انجینئرز سب لوگ نکلے جو لوگ لیگلی نہیں نکل سکتے تھے اللیگلی دوزار بائیس میں جو اللیگل لوگوں کی پاکستان سے نکلنے کی فگر تھی وہ سات ہزار تھی اس سال اس وقت تک ابھی تک بائیس ہزار لوگ اللیگلی پاکستان سے نکلیں اور ہزاروں نوجوان پاکستانی اس وقت لیبیا میں ان کمروں کے اندر بند پڑا ہوئے انتظار میں کہ میں کسی طرح سمندر کراس کر جاؤ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں ناومیدی کتنی ہے اس ملک میں ہمارا فیلیر کتنا بڑا ہے اور ہم لوگوں کو کس نہج میں ہم نے پہنچا کر کھڑا کر دی ہے کہ وہ یہ ملک ان کے لیے جہنم بن چکا ہے اس ملک میں انصاف نہیں ہے آپ کی عزت نفس کا تحفظ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اس ملک میں رکھا تو اب لوگ جو ہیں وہ ڈیسپریشن میں ڈیسپریشن میں اس ملک سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں امید کی باتیں کرو کہاں سے کرو امید تو میرے لیے تو اس دن یقین مانے عزاز میں ہی پیدا ہوگی کہ جس دن اس ملک میں جو پجتر سالوں سے ہمارا سب سے بڑا علمیہ رہا ہے اگر آج آرمی چیف کھڑا ہو کر یہ بات کرے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا میرے نیچے کوئی ادارہ سیاست میں حصہ نہیں لے گا یہ امید کو جنم دے گا آپ کا ساتھ وزارتیں چلانا بلا شبہ آپ وہ کام نیک نہیں تیسی کر رہے ہو یہ ملک میں امید پیدا نہیں کرے گا آپ کو یہ امید نظر آتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری فوج یہ کہے گی کہ ہم سیاست سے بلکل لکل رہے ہیں بلکل لکل آنفورچنیٹلی بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کی گفتگو آپ نے سنی جو باتیں مصطفیٰ نے کی ہیں بدقسمتی سے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سیاست کی بیٹر ریالیٹیز ہیں تلخ حقیقتیں امید یہ کرتے ہیں کہ یہ تلخ حقیقتیں شاید کسی مصبت سمت کی طرف کوئی رخ اختیار کریں ابھی تک گراؤنڈ پہ ایسی ریالیٹی تو نظر نہیں آرہی لیکن ہم اپنی تئی یہ کوشش جاری رکھیں گے مجھے اور مصطفیٰ نواز کو اجازت دیجئے